مثالی شہری بننے کے لیے امر بالمعروف اور نحین المنکر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہماری ہونی چاہیے اور یہاں پر آتین اگر بانگلور اس شہر کو لے لے یہاں کے نوجوان مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں نوجوان مسلمان جس قسم سے ڈرگز کے عادی ہوتے جا رہے ہیں نوجوان مسلمان جس طریقے سے اخلاقی انحتاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے نوجوانوں مردوں لڑکوں لڑکیوں کے درمیان جو بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے ان کو صدھارے کا کون اس کے ذمہ داری کون لے گا محسوس حاضرین صدھار کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمارے اپنے اندر صدھار کی ضرورت ہے بجائز کے ہم جا کر کسی اور کو صدھارے کسی غیر مسلمان کو ہم بتائیں کسی بھلائی کا اسے حکم دیں ہم اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں اپنے گھر کی کسی نوجوان لڑکے لڑکی کو دیکھ لیں اپنے اخلاق کو دیکھ لیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کس اخلاق کے حامل ہیں ہمارے اخلاق کیا ہیں ہمارا بگاڑ ہمارے اندر کس حد تک داخل ہو چکا ہے محسوس حاضرین نوجوانوں کی مثال لیں اچھے خاصے نوجوان چائے کی دکانوں پر جو وقت گزارتے ہیں سگریٹ نوشی کرتے ہوئے چلنے والوں کو تکلیف دیتے ہوئے غلط قسم کی باتیں کرتے ہوئے گپے ہانگتے ہوئے رات رات تک جاگنا اور اسی قسم سے کئی قسم کی غلطیوں میں گناہوں میں شریعت کی نافرمانیوں میں ہندوستان کی قانون کو توڑنے میں جو ہمارے مسلمان نوجوان جتنے اس میں شامل ہیں ہمیں اپنے گھر پسدھارنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گھر پسدھارنے کی ضرورت تب جا کر ہم مثال شہری بن پائیں گے ورنہ یہ حکومتیں ہوں یہ قیادتیں ہوں یہ اللہ کا قانون ہے بدلتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بار بار موقع دیتا رہتا ہے شاید کہ سدھر جائے شاید کہ سمجھ جائے شاید کہ ان کے اندرسدار پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو کبھی حسنات سے آزماتے ہیں کبھی سیئات سے آزماتے ہیں کبھی نعمتوں سے ان کو آزماتے ہیں کبھی آزمائشوں میں تو بھی مصیبتوں میں ان کو آزماتے ہیں مقصد کیا ہے لعلہم مرجعون شاید کہ اپنے دین اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں شاید اپنے محاسبہ کریں اپنی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں ان اخلاف کے اپنانے کے ہمیں بڑے سخت ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنے مسلم معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے ابھی ہمارے اپنے کرنا ٹکا میں جنوب میں لے لیں آندھ رات لنگانہ تیمیلان گوہ ان سب کو چھوڑ کر لیں ان سب کو چھوڑ کر کے کرنا ٹکا میں جو مصیبت آ گئی تھی ہجاب کو لے کر کے جو فتنہ کھڑا ہو گیا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے ہم اس کے اپنی ذمہ دار ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ریلیف دیا ہے ابھی آج کی نیوز میں جی سے آیا کہ جو ہجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اٹھا لی جائیں گی یا اٹھائی جا چکی ہیں یا اس کے تعلق سے الحمدللہ مسلمانوں کو آزادی مل جائے گی مسلم لرکیوں کو آزادی مل جائے گی لیکن آفتیں آئی کہاں سے مصیبتیں آئی کہاں سے کیوں یہ مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں معزیز حضرین اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مصیبتیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پہ آتی ہیں وَمَا أَصَابَكُمِ مِن مُصِيبَةَ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَفِيرُ جو بھی آزمائش کا تم شکار ہوتے ہو یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَفِيرُ جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو الحمدللہ اللہ نے دوبارہ ہمیں علیف دی ہے اللہ سے خیر کی امید ہے اس قیادت سے خیر کی امید ہے تو کیا ہم لوٹائیں گے اپنی دین کی طرف کیا ہم دوبارہ اپنے ہجاب کو واپس لائیں گے کیا ہماری مسلمان لڑکیاں ہجاب کی دوبارہ پابند بنیں گی کیا ہماری لڑکیاں بے پردگی ختم ہوگی کیا ہمارے نوجوان مرد ہمارے گھروں کے ذمہ دار حضرات ان میں دیوثیت ان سے ختم ہوگی کیا وہ اپنی بچیوں کو صحیح راستے پر لائیں گے اپنے گھر کی عورتوں کو ہجاب و پردہ سکھائیں گے اس کے سمجھنے کی اس کے سمجھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کریں دیکھئے آزمائشیں اللہ تعالیٰ لاتا ہے تاکہ بندوں کو جھوڑے کے پلٹ کر کے واپس آ جائیں اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں اپنے آپ کو صدھاریں اللہ تعالیٰ آزمائشیں بعض اوقات اس لیے لاتا ہے تاکہ بندہ پلٹ کر کے عورت کی طرف آئے اور اگر دوبارہ عرب کے طرف پلٹ رہے کے بجائیں اپنی منموجیوں کی طرف جائیں دنیا داری کی طرف جائیں تو یاد رکھیں مسئبتیں پلٹ کے آتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا تم لوٹ ہوگے تو ہم بھی لوٹ کر کے دوبارہ مسئبتیں لاسکتے ہیں آزمائشیں لاسکتے ہیں کتنے واقعات ہمارے اپنے کرنا تکا میں ہمارے اپنے ہندوستان میں نہیں ہو رہے ہیں طلاق کا مسئلہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بگاڑا ہے احناف کا فتنہ احناف کی تین طلاق کو تین طلاق خرار دے کر کے حلالہ کو جائز خرار کر کے اس کا ایک رواز کر دینا اس کا ایک رواز بنا دینا کہ جس پر غیر مسلمان ہسے اسلام کی دھجیاں اڑیں ہم ذمہ دار ہیں ہم نے حکومتوں کو ہم نے طاقتوں کو دعوت دی کہ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر کہ ہمارے ساتھ بگاڑ پیدا کریں محسوس حاضرین سمجھنے کی سنبھلنے کی ضرورت ہے سمجھیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور مسجدوں سے عورتوں کو روکا جانا اور قریب میں مسلم پرسندہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہونا کہ مسجدوں میں عورتوں کو آنے دیا جائے ان کی نماز کا احتمام کیا جائے یہ سب کسی لیے رجوع ہو رہا ہے اللہ کے لیے رجوع کریں اللہ کے خاطر رجوع کریں مثالی شہری بنیں ایسا نہیں کہ آپ کو دوسرا کوئی آ کر کے سکھائے ایسا نہیں کہ آپ دوسروں کے دباؤں میں آ کر کے کام کریں بلکہ آپ اللہ کے لیے کریں اور خصوصی طور پر میں اہل احیدیسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ہم اس کو صدھارنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات صاف طور پر کہہ دی ہے کہ امت میں مختلف بگاڑ پیدا ہوں گے فرقے پر فرقے پنتے جائیں گے لیکن ایک فرقہ ایک جماعت ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا جس کو کوئی مخالفت نقصان نہیں پہنچائے گی جو ہمیشہ حق پر مضبوطی سے جمع ہوا رہے گا جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا مَا آنَا عَلَيْهِ وَا اصحابی جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمُ وَا اصحابی جس کے تعلق سے تقریباً محدثین کا تقریباً محدثین کا یہی کہنا ہے کہ اہل الحدیث ہے اہل الحدیث سے مراد قرآن و سنت کو صحابہ کے طریقے پر لے کر کے چلنے والے یہ لوگ ہیں تو میں ہمی اہل الحدیث سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ایک گروہ ہمیشہ حق میں باقی رہے گا اس کو باقی رہنا چاہیے اپنے آپ کو باقی رکھنے کی کوشش کرے ورنہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے اللہ تعالی اس گروہ کو باقی رکھ لے گا ہم اس میں باقی رہ پائیں گے نہیں رہ پائیں گے محسس حدین ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق کو صدھارنے کی ضرورت ہے میں خاص طور پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ کرنا ٹکا کے جو حالات بدلے ہیں ہندوستان میں خاص طور پر پورے صوبوں کے لیے ایک بہترین مثال بن کے ہمارا اپنا صوبہ جو اُبھرا ہے جو اسلام مخالف طاقتوں کو دبانے کے لیے اسلام کے خلاف اٹھنے والی قیادتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اخدام ہے تو معذر صادرین اس کے بہتر شہری بہتر مسلمان بن کے ہم دکھائیں ہمارے اخلاق بہتر ہوں ہمارے عقائد بہتر ہوں ہمارا سلوک بہتر ہوں ہماری تجارت میں بہتر ہوں بہتر مثالی جب تک ہم نہیں بنیں گے